سو ہائی ڈیا سٹوڈنٹس امید کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے اللہ پاک آپ سب کو اپنی افاظت کے اندر رکھیں تو جیسے کہ میں نے آپ سے بازہ کیا تھا آپ کی وکیشنز کے بارے میں جو بھی لیٹسٹ اپڈیٹ آئیں گے انشاءاللہ اب اس چینل کے بھی آپ لوگوں میں ساتھ شیئر کی جائیں گے تو آج ہی جو ہے وہ وزارت تلیم سندھ کے طرف سے آپ کے تلیمی ادارے بند کرنے کے حوالے سے نیا اعلان کیا گیا ہے کیا پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے کہا ہے ابھی آپ کو میں اچھے طریقے سے ڈیٹیل کے اندر بتاتا ہوں آلوبرتی پاکستان اس وقت جو ہے وکیشنز کی کیا صورتحال ہے اور کیا مزید آپ کے تلیمی اطارے ایکسٹینڈ ہو سکتے ہیں تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے ویڈیو کمپلیٹ اینڈ تک دیکھی گا تاکہ آپ لوگوں کے جتنے بھی سوالات ہوں اور آپ لوگ اگر اس چیز کے مطلب جانا نہ چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کو آل ٹو آل چیزیں جو ہیں اس ویڈیو سے کلیر ہو جائیں گے اس سے پہلے جتنے بھی نیو سپوڈینٹ سے ہم سرک ویسٹ ہے اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ریڈکلر کے بڑی مدبا کے لازمی سبسکرائب کر لیں اور میلے کنشان کو آل پر سیلیٹ کر لیں تاکہ اس طرح کی نیو ایڈکیشن کے بارے میں سبسکرائب پہلے پہنچتے رہے ہیں تو سبسکرائب پہلے میں آپ لوگ سے پوچھتا ہوں آپ لوگ پاکستان کی کس ایڈیا سے ویڈیو ویڈیو بات کر رہے ہیں اور آپ لوگ بتائیں کیا آپ لوگوں کے ایڈیا کے اندر سکول کولیج بند ہیں کیا آپ کا سکول کولیج کھولے ہیں کافی ساری ایڈیا کے اندر جہاں پر کھولے ہوئے تھے وہاں پر کووریمنٹر نے دوبارہ سے ایک دن آنا ہے اور ایک دن جانے والا سسٹم جو ہے لاغو کر دیا ہے اب وہ امید ظاہر یہی کی جا رہی ہے کہ میں بھی آپ لوگ کی تریمی دارے دوبارہ نمزان کے اندر بند کر دیں کیونکہ وائیڈیس بہت زیادہ پھیل چکا ہے آپ لوگ نیوز کھول کے دیکھیں رپورٹس آری ہیں ان سی او سی کی بتا رہی ہیں کہ بہت زیادہ پیک لیول پر یہ وائیڈیس سٹارٹ ہو چکا ہے جانا اور ہر ایڈیا کے اندر تقریبا لوگڈون لگا ہوا ہے تو اس حوالے سے آج جو وزارتی تریم سندھ سعید گنی صاحب کی طرف سے بھی پریس کانفرنس کی گئی انہوں نے سندھ کے اندر بھی تریمی دارے مزید دو ویک کے لیے بند رکھنے کا اعلان کیا ہے پہلے آپ کے تریمی دارے سندھ کے اندر اوپن ہیں ابھی فیلحال لیکن وزارتی تریم سندھ نے آج پریس کانفرنس کی اس کے اندر انہوں نے واضح طور پر یہ بتایا کہ آپ کے تریمی دارے جو ہیں وہ دو ویک مزید بند کیے جا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو پنجاب ہے پنجاب کے اندر فیلحال ابھی یہی ہے کہ گیارہ اپریل تک ہے میبی انشاءاللہ جو بھی ہوگا آپ کے حق میں ہی فیصلہ کیا جائے گا جو سٹوینٹس کے لیے بیس ٹیم بیسٹ ہوگا وہی فیصلہ وہ کریں گے اس کے علاوہ جو باقی کے پی کے بغیرہ ہے وہاں پہ تو آجھوٹیاں ہو رہی ہیں ٹوٹر بیس ہی زلا جو ہیں بند ہو چکے ہیں اس کے علاوہ فیڈرل فیڈرل کے اندر بھی ابھی فیلحال سکول گیارہ اپریل تک ہی بند ہیں اور ابھی فیلحال یہی بتایا گیا ہے کہ میبی ہو سکتے ہیں آپ کی ویکیشنز جو ہیں دو ویک کے لیے اور زیادہ کر دی جائیں اب انشاءاللہ جو بھی فائنل فیصلہ ہوگا وہ ساتھ ریخ کو ہو جائے گا ساتھ کے بعد آپ گیارہ کے آس پاس جا کے جو ہے گیارہ یا دس کو پھر میٹنگ ہوگی اس کے اندر پھر دیکھا جائے گا اور چانسیز کافی زیادہ ہیں میں بھی آپ کے دنیمے دارے جو ہیں یہ تک بند ہو سکتے ہیں کافی زیادہ چانسیز ہیں تقریبا 60 to 70 پرسن چانسیز ہیں تو اس ٹونٹ یہ تھی آج کی لیٹرسٹ اپ ڈیر جو میں نے آپ لوگوں ساتھ شیئر کی ای ہوپ آپ کو اچھے طریقے سے پیدا چل گیا ہوگا اور آپ کے جتنے بھی سوالات ہوں گے ان چیزوں کے بارے میں وہ ختم ہو گئے ہوں گے تو اگر ویڈیو پسند آئی ہے پلیز ویڈیو کو لائک لازمی کر دیجئے گا اور انشاءاللہ جیسے ہی نیو اپ ڈیٹ آئے گی اس وقت ویڈیو کریئٹ کر کے اسی چینل ڈیر سٹونٹس پر اپلوٹ کر دی جائے گی تو آپ نے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کر لینا ہے میلتے ہیں پھر اس کی نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ تمام میں یاد رکھی گا